گویا کہ خلاصہ آگیا جو پہلی پانچ آیات میں سے دوسری آیت تھی وَعَتِئُ اللَّهُ وَعَتِئُ الرَّسُولُ یہ گویا کہ اس کی دعوت ہے فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمُ اس لیے کہ در حقیقت اللہ کا حکم ماننا اصلاً رسول کا حکم ماننا ہے نظری اعتبار سے تھیوریکلی اطاعت اللہ کی ہے عملی اعتبار سے پریٹیکلی اطاعت رسول کی ہے اللہ کا حکم بھی تو ہمیں رسول کی معارفت ملا ہے تو اطاعت رسول ذریعہ ہے اطاعت خدا مندی وَمَنْ يُتْعِمْ رَسُولَ فَقَدْ عَتَاعَ اللَّهُ جو رسول کی اطاعت کی جس نے اس لیے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی وَمَا عَتْسَلَّمِ الرَّسُولِنِ اللَّهِ لِيُتْعَابِ اِذْنِ اللَّهِ اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی رسول کو مگر اس لیے کہ اللہ کی ازن سے اس کی اطاعت کی جائے تو فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ اس کے بعد فرمایا وَاسْمَعُوا وَعَطِعُوا سُنُو اور اطاعت کرو یہ سُنُو اور اطاعت کرو سے مراد کیا ہے یہ چونکہ قرآن مجید میں یہ دو لفظ جڑ کر آتے ہیں اس قُلْ تُمْ سَمَعْنَا وَاطَعْنَا جب حضور میں بیعت نہیں تھی بَایَانَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى السَّمْعِ وَالْتَاعَةِ سُنُو اور اطاعت کرنا اس کی در حقیقت اس کیفیت کیا ہے اس کی محض سننے سے اطاعت لازم آ جائے لازم نہیں کہ آپ کی سمجھ میں بھی آئے ایک یہ ہے کہ میں سوچوں گا غور کروں گا اگر میں قائل ہو گیا کہ ہاں بادسید میں اطاعت کروں گا پھر تو آپ اپنی عقل کی اطاعت کر رہے ہیں پھر رسول کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں جو آپ کی سمجھ میں آئے اس کی اطاعت کر رہے ہیں تو پھر آپ اپنی عقل اپنی سمجھ اپنے نفس کی اطاعت کر رہے ہیں رسول کی نہیں صرف سننا یہی لفظ آتا ہے جو فوج کا ڈسپلن ہے اگر کوئی فوجی جو ہے اپنے افسر سے پوچھنے لگے جناب آپ نے یہ حکم تو دیا ہے لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا اس کی حکمت کیا ہے کیا مقصد اس کا کیا فائدہ ہے پہلے مجھے سمجھائیے تو کیا یہ معاملہ چل سکتا ہے there's not to reason why there's but to do and die charge of the light brigade ایک نظم میٹرک کے زمانے میں پڑھی تھی ایک کیملری کو گھر سوار فوج اس سے حکم دے دیا گیا ہے چارج کرو بڑھو آگے حملہ کرو اب انہیں یہ معلوم تھا کہ سامنے بھی توپیں گڑی ہوئی ہیں دہنی طرف بھی توپیں لگی ہوئی ہیں بائیں طرف بھی توپیں لگی ہوئی ہیں کینن تو رائٹ آف دم کینن تو لیفٹ آف دم کینن ان فرنٹ آف دم والیڈ ان تھنڈرڈ یہ توپیں جو ہے توپ کے گولیں برسا رہی ہیں بارش کے طریقے سے اور گرج رہی ہیں اس حال میں حکم ہوا بڑھو اور چارج کرو گویا کہ موت کے موں میں جانے کا حکم ہے تو فوجیوں نے یہ سوچا کسی نے بہت بڑی غلطی کی ہے کسی جرنیل نے کسی کرنیل نے کسی آفیسر نے بڑی غلطی کی ہے اس حال میں چارج کا حکم دیا گیا ہے لیکن there's not to reason why there's but to do and die so into the valley of death road the six hundred ان کا یہ کام نہیں تھا کہ پوچھیں کیوں reason why یہ کام ان کا ہے ہی نہیں فوج کا کام ہی نہیں ان کا کام ہے حکم جو دیا ہے اس کو پورا کرو چاہے موت آجائے آجائے لہٰذا چھے سو کے چھے سو چھے سو تھے six hundred وہ موت کی وادی میں اتر گئے اس حکم کی وجہ سے سب کے سب ختم یہ ہے در حقیقت discipline فوج کا اور یہی discipline درکار ہے یہاں نوٹ کیجئے اللہ کی اور رسول کی اطاعت کا ذکر تو پہلے آ چکا تھا یہاں اطاعت کا نزجہ دوبارہ آیا ہے اس کا مفہوم کچھ اور ہے اس لیے کہ اطاعت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیمہ میں بھی صرف حضور کی نہیں تھی فرض کیجئے کہ ایک جنگ ہو رہی ہے حضور تو کمانڈر انچیف ہیں اب ایک میمنہ ہے دہنہ بازو ہے اس پر بھی تو کوئی کمانڈر ہے نا ایک میسرا ہے بایاں بازو ہے اس پر بھی کوئی کمانڈر ہے کوئی بیک پر ہے اس کا بھی کوئی کمانڈر ہے کوئی حراول ہے آگے چلنے والا اس کا بھی کوئی کمانڈر ہے ان کمانڈروں کا حکم نہیں مانے گے تو کیسے چلے گا معاملہ لہٰذا اسے برانچنگ پروسس یہ جو امیڈینس ہے یہ تخصیم ہوتی جاتی ہے کوئی جماعت ہیلتھ کا ایک امیر ہے ایک صوبے کے اندر اس کا صوبائی امیر ہے زلے میں کوئی زلی امیر ہے تو اگر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی تو کام کیسے چلے گا اس لیے حضور نے فرمایا من عطانی فقد عطا اللہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ومن عصانی فقد عصاللہ جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی ومن عطا امیری جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی فقد عطانی اس نے میری اطاعت کی ومن عصا امیری فقد عصا ہمی اور جس نے میرے معین کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی سو سمپل کلیر نظم جماعت ہو فوج کا نظم ہو کچھ بھی ہو آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ احد میں ایک لوکل کمانڈر کی خلاف ورزی کی گئی وہ پچاس تیر انداز جو ایک درے پر مقرر کر دیئے گئے تھے حضور نے فرمایا تھا چاہے شکست ہو جائے ہم سب مر جائیں ہلاک ہو جائیں اور تم دیکھو کہ پرندے ہمارا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں تب بھی تم یہاں سے مت ہٹنا ہوا یہ کہ فتح ہو گئی گفار نے بھاگنا شروع کیا آپ مسلمانوں کا پیچھا کر رہے ہیں یہاں اختلاف ہو گیا پچاس میں نے کہا چلو کمانڈر کہتے رہے عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کہ نہیں یہاں سے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے تو انہوں نے تعویل کر لی حضور کے حکم کی حضور نے شکست کی حالت میں کہا تھا اب تو فتح ہو گئی ہے 35 اف دیم ڈس او بیڈ ڈس او بیڈی لوکل کمانڈر حضور کے قول کی تو انہوں نے تعویل کر لی کہ حضور نے شکست کی حالت میں فرمایا تھا فتح کی حالت میں نہیں فرمایا تھا اب فتح ہو گئی ہے لہذا میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے حضور کی نافرمانی نہیں کی لیکن لوکل کمانڈر کی نافرمانی تو کی وہ کہتے رہے نہیں 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 35 چلے گئے 15 رہ گئے خالد ابن ولید تھے کفار اور مشرقین کے کیولوری کے انچارج بھر سوار جو فوج تھی ان کی اس کے کمانڈر انہوں نے دیکھا وہ درہ خالی ہے جس پر کہ حضور نے کھڑا کیا تھا حضور کو بارن تھا کہ یہ ہمارا ویک پوائنٹ ہے سامنے دشمن ہے یہ ہماری پیٹھ ہے اگر اس درے سے ہمارے اوپر حملہ ہو جائے گا تو ہم تو چرکی کے دو پاٹوں میں آ جائیں گے اس لیے کھڑا کیا تھا اس لیے اتنی تعقید کی تھی انہوں نے دیکھا درہ خالی ہے انہوں نے پورے کوہ اہود کا چکر لگا کر تہزی کے ساتھ گھوڑوں کے اوپر دوڑتے ہوئے اور پیچھے سے آ کر حملہ کیا ہے اور وہ فتح جو ہے شکست میں بدل گئی پندرہ کے پندرہ تو وہیں شہید ہو گئے فورا فورا جو گھوڑے آ رہے ہیں وہ تو ایسے ہی سمجھئے تینک آ رہے ہیں آج کیولری ٹینکوں کو کہتے ہیں اس وقت کی وہ کیولری تھی گھوڑا جس زور کے ساتھ آتا ہے تو پیادہ جو ہے کھڑا ہوا آدمی اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے تو زمین میں گرے گا اور پاؤں تلے کچھلا جائے گا پھر اس کے با شکست ہوئی اوپر غشی تاری ہوئی اتنا خون آپ کا چلا گیا یہ سب کچھ کس لیے ہوا تو یہ جو سم وطاعت کا نظام ہے یہ چلتا ہے درجہ با درجہ سنو اور اطاعت کرو نمبر تین یہ آیت بہت گمبیر آیت ہے خرچ کرو لگا دو کھپا دو صرف کر دو خیرا یہاں دونوں معنی دے سکتا ہے خیر دولت کو بھی کہتے ہیں خب الخیر لشدید اپنا مال اپنی دولت جو ہے لگاو اللہ کے راستے میں یہاں اصل پس منظر میں کیا ہے اقامت دیم کی جد و جہود جہاد فی صمی اللہ کے براہل جس میں حضور سپریم کمانڈر